پر کیا کبھی آپ نے گوھر کیا ہے کہ ہوای جہاز ایروپلین کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہمیشہ وائٹ ہی کیوں دکھائی دیتا ہے ہاں کچھ کچھ پارٹس ایروپلین کے جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کلر سے بھی پینٹ کیے جاتے ہیں پر میجورٹی پارٹس جو ہوتے ایروپلین کے ہوای جہاز کے ہوای جہاز میجورٹی کے اندر وائٹ کلر سے ہی کیوں پینٹ کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے وجہاتیں بہت ہیں پر سائنٹیفک ریزن کے اگر میں آپ سے بات کروں تو اگر کوئی دوسرے چمکدار کلر سے ایروپلین کو پینٹ کیا جائے جب آسمان میں ایروپلین 30 سے 40 ہزار فٹ کی اچھائی پر اڑتا ہے تو آسمان میں اتنی اچھائی کے اوپر سورج کی جو سن لائٹ ہوتی ہے کرنے جو ہوتی ہے شوائے جو ہوتی ہے بہت ڈینجر ہوتی ہے اور چمکدار کلر سورج کی ڈینجر شوائے کو کرنوں کو اپنے اندر ایبزورپ کرتا ہے پر وائٹ کلر کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وائٹ کلر الٹا کام کرتا ہے وائٹ کلر سورج کی جو ڈینجر شوائے ہوتی ہے کرنے جو ہوتی ہے اس کو اپنے اوپر ایبزورپ نہیں ہونے دیتا الٹا کے ریڈیئیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے جو ایروپلین ہوتا ہے اس کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینجرسلی ہائی نہیں جاتا اور یہی وجہ ہے کہ وائٹ کلر سے ایروپلین کو میجورٹی کے اندر پینٹ کیا جاتا ہے اگر یہ انفارمیشن آپ کو پہلے پتا نہیں تھی تو میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ڈیلی نوی ویڈیو میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو بہت زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے کہ بیسک انفارمیشن ان کو پتا چل سکے اور ملتے ہیں ایک نئے نیکس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر